جس وقت میں امران خان کی ریائشگاہ کے اندر موجود ہوں پولیس نے یہاں پہ دھاوہ بولا کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور ابھی جو ہے ایرینما اور کارکنی پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر ہمار ساتھ اس وقت مسلج ان سے چیمہ صاحبہ موجود ہے مہم کیا کہیں گی آپ جب یہاں پہ پہنچی ہے کیا حالات آپ نے دیکھی ہیں پولیس کی نفری ابھی بھی یہاں پہ ہے کیا دیکھ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری ہے اور کئی کلومیٹر چل کے آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں کی میں یہاں تک پہنچی ہوں اور کافی گھنٹے وہاں پہ ہم نے کبریج بھی کی میڈیا نے میرے ساتھ جو بھی کارکن آتے تھے یا کھڑے ہوتے تھے ان کے اوپر یہ تشدد کر کے رینجرز بھی آگئی تو ان کو دڑا دیتے تھے یہ جو کراس کرتے ہیں ہمیشہ پائپ والا کنال کی اوپر سے پائپ والا جو ہاں جی پھر وہاں سے کنال سے مال روڈ اور پھر میں نے ایک میڈیا کے چینل کا لوگوں پکڑ کے نکاب وغیرہ کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں میں یہ میسید دینا چاہتی ہوں کہ آج اس ملک میں یہ گرینڈ آپریشن کر کے کیا آپ نے حاصل سواب کیا قوم کے جو بائیس کروڑ پچھتر لاکھ لوگ ہیں ان کو مائنس کیسے آپ کر سکتے ہیں ان کے دلوں میں آپ نیگٹیو ہو گئے ہو آج آپ مائنس ہو گئے ہو ایبسلوٹلی آپ کو الیمنٹ کریں گے اور آج یہ جو روایت تھی کہ کبھی کسی کے یہ تو کریمنلز ہیں اور کریمنلز کے بھی گھروں میں اس طرح سے گیٹ شیٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں توڑے گئے ایک دفعہ توڑے گئے تھے شیخ مجیب کے گھر کو گیٹ اسی طرح حملہ کیا گیا تھا باون سال پہلے اور نتیجہ یہ کہ ملک ٹوٹ گیا آپ کو اندازہ تھا پیٹی ایکوں کہ خان صاحب جب ریلی لے گی وہاں یوں جائیں گے تو پیچھے سے یہ کام ہو جائے گا نہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا اگر اندازہ ہوتا تو ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں ہم ان کے دونے لگواتے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد نہیں آتے ہیں اب یہاں پہ ان کی اہلیاتی باجی بشرا اور گھرے لوں ملازم کوئی پولٹیکل ورکر اور سیکیورٹی جو ان کے ساتھ ہوتی وہ بھی ساری موف کر گئی تھی اور حد یہ ہے ظلم یہ ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ معصوم قانون کتابیں اور کسی قسم کی ارینگمنٹ انہیں نہیں کی ہوئے جتنی ہے یہ پارٹی کی ارینگمنٹ ہے ہماری ان کی سیکیورٹی ٹی وی اور سب ان کی ذاتی کوئی وہ سادہ طریقے سے رہتے ہیں اور کوئی لمبا چوڑا سلسل آپ تو سب گواہ ہو نہیں ہیں اور ایک شخص جو چار گولیاں لگنے کے بعد بھی تلقین کیا کرتا ہے سٹرگل کیا کرتا ہے آئین کی بالا دوست ہے ٹھیک ہے آئین کے کٹیرے میں ان کو کھڑا کرنا ان کے گھر کے اوپر دھوا بولنا جس کے پاس ساتھ پورے ملکی عوام ہو اشارہ دینے کی بات ہے کیا کسی کا گھر محفوظ رہے گا بلکل بھی نہیں رہا یہ بات ٹھیک ہے پورٹ آرڈرز کے بعد یہ بیسکل یہ توہین آن صاحب تو عزتوں والے آج ان کے ساتھ ہمدردی پیار محبت مزید بڑھ گیا لوگوں کا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورٹ آرڈرز کی توہین ہوئی ہے اسلام ہمارے جو ریلی کے لیے گئے ہیں اس کی جانب سے گھمنڈی کاتون جنہوں نے ان کو خریدا ہے پیسہ پھینک تماشا دے تو لندن پلان ہے یا جو اب چیخیں آتی ہیں لندن سے بھی اور یہ بھی کبھی غصہ کر کے کبھی گانا گا کے کبھی موڈ بنا کے جو وعدہ کیا ہے نبانا پڑے گا کر گاتی رہتی ہر وقت اس کی ایگزیکیوشن کے نتیجے ہیں اپنے غرور انا تکبر کو تسکین دینے کے لیے اس ملک میں یہ تماشاں ہو رہا ہے لیکن آخر کب تک آخر کار تو یہ رکنا ہے آج یہ کیا فتح کر دیا ہے ایک شریف و نفس ایک آنیسٹ اپرائٹ لیڈر کے گھر کے اوپر دھوا بول کے تو انہیں مزید ہمدردیاں ملی ہیں الیکشن روکنے کے لیے کیا یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں بلکل جی اور کیا ہے بھاگ رہے ہیں کیونکہ دیکھو عوام نے ان کو کل ادم قرار دیا ہے مریم ایسے نہیں ہمارے بارے بھی کہہ رہی ہیں عوام ان کو کل ادم کر چکی ہے وہ آپ کو آگے سے کل ادم کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ جی ان کو دہشت کر رہا ہے اب کیا بوتلیں ہیں آپ نے بھی وہ پولیس والوں کی پاکٹس لیمون مالٹ نہیں وہ آپ نے دیکھی ہے نا ٹھیک ہے دیکھئے نا بوٹل جو لائے ہیں اور اس میں سے خالی بوتلیں ہوتی جو مریم ڈالتی ہیں سٹیل کے گلاس میں رانہ سلام اللہ کو گفت کی ہیں اس نے کہ یہ جو بڑا کچھ نکلے گا تم ذرا انشاءاللہ کئی ٹن ٹن تو میک اپ اور پلاسٹک سرجری کا سامان اور پلاسٹک برامت ہوگا اور جب ہم نے ہاتھ ڈالانا بھی بھی تیرا پلاسٹک اور سب کچھ بکھر جائے گا اب آپ کی یہ گھومت آئے گی تو آپ لوگ بھی جو پلاس ٹیم پچیس مہی کے بعد آپ لوگ پھر ریلیکس تھے کوئی ان پر اتنا نہیں کیا گیا چپلویز لائی صاحب وزیرہ پنجاب تھے اب آپ لوگوں کی آگے گین گورڈمنٹ آت سب کو جو جتنا جس نے کیا ہے بما سودھ لٹائیں گے لیکن آئینی طریقے سے بہت شکریہ جی آپ گفتی کو سن رہے کہ مسرد جنچے چیما صاحبہ کی جن کا کہنا ہے کہ جب ہماری ایک امد آئے گی تو ہم بھی اس ساری چیزیں جو ہیں بلا سودھ ان کو واپس کریں گے